پاکستانی ڈرامو نے ہمیشہ سے ہی سوشل ایشیوز کو ہائلائٹ کیا ہے لیکن ایک وقت آیا 2000 کے ڈیکیڈ میں جب پاکستانی ڈرامو کی کہانیاں بھی سٹار پلس جیسی ہو گئی تھی لیکن اب ان ڈرامو نے پھر سے اپنی اصل پہچان حاصل کر لی ہے آج کل پاکستانی ڈرامویں ریال لائف پرابلم کو شو کرتے ہیں پاکستانی سوسائیٹی میں کئی کلچرل رسٹکشنز ہیں اور میڈیا پر سنسرشپ بھی ہوتی ہے جو سنسلیف ٹاپک کو ہائلائٹ کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے لیکن اس سب کے باوجود کچھ ڈرامو نے ٹیبو ٹاپکس کو بہت احتیاط اور خوبصورتی سے کور کیا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں 10 ریسنٹ بیسٹ پاکستانی ڈراموز آن ٹیبو ٹاپکس اس ڈرامے میں بلال عباس خان، گوہر رشید اور سبینہ فاروق کی شاندار ایکٹنگ نظر آئی پہلے تو یہ ڈراما حلالہ کے سنسٹیف ٹاپک پر بیسٹ لگتا تھا لیکن اصل میں یہ ڈراما مسجد کے غلط استعمال موب منٹیلٹی اور موب بائلنس پر فاکس کرتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل موب بائلنس کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس پر کوئی سزا نہیں ملتی ٹیم منجوگی نے اس مسئلے کو بہت احتیاط کے ساتھ اٹھایا اور یہ بھی دکھایا کہ کس طرح ریلیجیس ٹیچر اور پولیس مل کر موب منٹیلٹی کو ختم کر سکتے ہیں یہ ہم ٹی وی کی ایک مینی سریز تھی جو سلطانہ صدقی نے پیش کی تھی ڈراما سیریل قابلی پلو ایک انوکھی لاؤ سٹوری جو حاجی مشتاق اور باربینہ کے درمیان پھولتی ہے جسے دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے لیکن اصل میں یہ ڈراما افغان مہاجرین کے پاکستان میں مسائل پر فوکس کرتا ہے قابلی پلو ڈرامے نے افغان مہاجرین کے ایشو کو اچھی طرح ہائلائٹ کیا ہے بنا کسی کمیونٹی کو ہارٹ کیے اس ڈرامے میں احتشام الدین اور سبینہ فاروق نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اور یہ ڈراما سیریل گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا تھا ڈراما سیریل جو بچھڑ گئے اس ڈرامے میں وہاج علی اور مایہ علی نے شاندار کام کیا ہے اور یہ ڈھاکہ میں 1971 میں ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالتا ہے یہ صرف پاکستانی نظریہ سے بتاتا ہے لیکن ایک ایسا واقعہ جسے عام طور پر فراموش کر دیا جاتا ہے اس ڈرامے نے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے بہت پاورفل پرفارمنس اور یہ ڈراما کسی بھی کمیونٹی کو افینڈ نہیں کرتا اس ڈرامے میں علی رحمان خان نے انٹر سیکس کمیونٹی کے مسائل کو اٹھایا اور انٹر سیکس لوگوں کے ایموشن کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس ڈرامے میں ایک پیرنٹ اور سوسائٹی کے ہائپو کرٹیکل سٹینڈر کے خلاف لڑنے والے پرسنٹ کے جاذبات کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے ڈراما سیریل زرد پتوں کا بن اس ڈرامے نے اوور پاپولیشن لڑکیوں کی تعلیم کی کمی ہیلتھ کھیر کی فسیلٹیز اور چائر لیبر جیسے مسائل کو اجاگر کیا ہے اس ڈرامے نے ان تمام ٹیم کو ایک لائٹ طریقے سے دکھایا جو دیکھنے میں بہت انگیجنگ تھا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سوہیل شامل تھے یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا ڈراما سیریل شناس گرین ٹی وی کا یہ ڈراما ایڈاپشن کے ٹیبو ٹاپک پر فوکس کرتا ہے پاکستان میں بہت سے یتیم اور سٹریٹ چلڈرن ہیں لیکن پھر بھی سوسائٹی میں ایڈاپشن کو عام طور پر ایکسپٹ نہیں کیا جاتا چناس ڈرامے نے یہ دکھایا کہ پیرنٹ ہڈ کا مطلب صرف جنم دینا نہیں ہوتا بلکہ بچوں کو پالنا اور انہیں پیار دینا بھی ہوتا ہے ڈراما سیریل نادان سلطانہ صدیقی کا یہ ڈراما احمد علی اکبر رمشا خان اور احمد شویب کے ساتھ ڈرگز کے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے جو پاکستان میں بڑھتا ہوا ایک سنگین مسئلہ ہے نادان ڈرامے نے آئیس کے بڑھتے ہوئے استعمال پر فوکس کیا اور جسٹس کے سسٹم پر بھی ایک گہری نظر ڈالی یہ ڈراما سیریل بھی ہم ٹی وی کی ایک منی سیریز تھی جسے سلطانہ صدیقی نے پیش کیا ہے ایکسپریس ٹی وی پر آنیئر ہونے والی منی سیریز رزیہ میں مائرہ خان اور مویب مرزا جیسے بڑے اداکار شامل ہیں رزیہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح عورتیں ہمارے معاشرے میں دبائی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر دومیسٹک ابیوز اور میریٹل ریب تک کے مسائل کو ہائلائٹ کیا گیا ہے یہ ڈراما ہر عورت میں چھوٹی رزیہ کو دکھاتا ہے جو معاشرے کی بری روایات کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہے اس ڈرامے میں سبا کمر اور نوان اجاز نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ ڈراما ایڈز جیسے سنسلیو مسئلے کو ہائلائٹ کرتا ہے اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح یہ ڈیزیز نہ صرف مریضوں پر بلکہ ان کے گھر والوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے میسز اینڈ میسٹر شمیم ڈرامے میں بانجپن مردوں میں نسوانیت اور تشدد جیسے موضوعات کو معصر انداز میں پیش کیا گیا ہے یہ ڈراما کسی بڑے چینل نے منظور نہیں کیا اور بعد میں یہ زندگی یعظیف آئی پر نشر ہوا ڈراما سیریل مائری مائری نے دو نوجوان ستاروں کو سامنے لیا اینہ آصف اور سمر جعفری رات و رات ایک سٹار بن گئے شائقین نے اس چوڑی کو بہت پسند کیا مائری ایک ایسا ڈراما تھا جس میں پاکستان میں عام ہونے والی کم عمری کی شادیوں کو دکھایا گیا اور یہ بھی کہ یہ روایت نہ صرف نوجوان جوڑے کی زندگیوں بلکہ ان کی آنے والی نصروں پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے اس ڈرامے نے نو عمر حمل کی پیچیدگیوں کو بھی اجاگر کیا اور یہ ایک اور پاکستانی ڈراما ہے جو اپنے پیغام میں درست تھا اگرچہ اس میں کچھ اضافی چیزیں شامل کی گئی تھی یہ ہیں وہ پاکستانی ڈرامے جو اپنی بہترین ٹاپکس اور انگیجنگ سٹوری کی وجہ سے بے حد پسند کیے گئے آپ لوگ اپنے فیورٹ ڈرامے کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا